احمدہو ونسلی علیہ رسول کریم امم آباد حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں روایت ہے کہ نبی اکدین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا یعنی قرآن پاک پڑھایا اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا مغفرت کر دی جائے گی یہ سمندہ ہے مغفرت کا یہ پروانہ ہے بخشش کا کہ اگر ہم اپنے اولاد کو قرآن پڑھایاں لیکن افسوس کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں اسکول کی طرف توجہ دیتے ہیں اسکول کے لئے لڑتے ہیں مرتے ہیں جگڑتے ہیں غصہ کرتے ہیں لیکن مدرسے کی یا مسجد کی یا قرآن پاک کی تعلیم کے لئے کوئی توجہ نہیں دیتے نہ اس کو سیریس لیتے ہیں نہ اس کی طرف لڑتے ہیں بچے کا ایک دن اسکول وہ ہو جائے ناغہ ہو جائے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں لیکن زندگی بھر قرآن پاک ہاتھ نہیں لگاتا ہے نہ پڑھتا ہے نہ پڑھنے جاتا ہے یا اسی طرح سستی غفلت کرتا ہے غیر حضرین کرتے ہیں تو اس پر کوئی ٹینشن یہ تو ان کو کوئی پروانی ہوتی اپنے دادا کیجئے ہم کتنا دور ہو رہے ہیں اللہ سے اللہ کے رسول سے دین سے شریع سے ہمارے مسلمانوں کی ساری نشانی ایس سے ختم ہو رہی ہیں تو میں التجاہ کرتا ہوں ترخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے پھر بہنے سے خدا کیلئے اپنے اولاد کو کم سے کم آخری درجہ قرآن ضرور پڑھائیے حافظ نہیں بنا سکتے قرآن پاک ناظرہ ضرور پڑھائیے یہ آپ کے لئے ہے یہ آپ کی قبر کے لئے ہے یہ آپ کی آخرت کے لئے ہے آپ مر جائیں گے پچاس ساٹھ ستر اسی نوے سال اس سے زیادہ نہیں جی سکتے لیکن ہمیشہ کیلئے قبر میں اور پھر حشر میں ہمیشہ کیلئے یہ جنت ہے جہنہ میں تو وہ نامال پر موقوف ہے وہ نیکیوں پر موقوف ہے وہ قرآن پڑھنے پڑھانے پر موقوف ہے وہ فیدہ آپ کا قرآن پڑھنے میں ہے آپ ضرور حاصل کیجئے تعلیم اصری تعلیم اور انتہا پر جائیے پی ایچ ڈی تک چلے جائیے ایم بی بی ایس کر لیجئے ایم بی اے کر لیجئے سی اے کر لیجئے کرا لیجئے اولاد کو بیٹی کو ڈاکٹر انجینئر بنا لیجئے بیٹے کو بنا لیجئے لیکن خدا کے لیے اپنے جنازے کے لیے بھی کوئی وارث تیار کر لیجئے اپنے قبر کے لیے کوئی وارث تیار کر لیجئے اپنے حشر کے لیے بھی کوئی کسی کو تیار کر لیجئے کہ آپ کے پاس تو ٹیم نہیں تھا اولاد کے لیے وقف کر دی زندگی اللہ سے دور رہے اللہ کے حبیب سے دور رہے نماز روزے دین اسلام شریعت سے بہت دور چلے گئے اور اپنے اولاد کو یہ آپ کا فیدہ ہے شریعت کا فیدہ نہیں نہ اللہ کا فیدہ ہے نہ اللہ کے حبیب کا فیدہ ہے اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو فیدہ آپ کے ہے آپ کی قبر روشن ہوگی آپ کے حشر میں اتنا دامت شرمندگی سے بچ جائیں گے تو میں التجاہ کرتا ہوں ترخواست کرتا ہوں آئیے تہہ کر لیجئے ہر بچہ بچی ہمارا کم مدکم آخری درجہ قرآن پڑھنا جانتا ہو قرآن کو پڑھائیں سکھائیں ان کو بھیجیں جتنا سختی آپ اسکول کے لئے کرتے ہیں اس کی تعلیم کے لئے کرتے ہیں ضرور کریں وہ بھی ضروری ہے اس سے آدھی نہیں آدھی کی آدھی سختی کا لیجئے قرآن آپ کا بچہ پڑھ جائے گا آپ کا بچہ حافظ بھی من سکتا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھایا تو آپ کی بخشش ہوگی آپ کا حافظ قرآن بنا دیا تو دس بندوں کی بخشش ہوگی آپ کے خاندان میں سے تو میں تجاہ کرتا ہوں اب خاندان میں سے ایک حافظ بن جائے جہنم سے بچ جائیں گے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا جنت میں چل جائیں گے مجھے امید ہے میرے بہی میرے بہنیں اس پیغام پر عمل کریں گے ہر خاندان میں سے ایک بچہ حافظ بن جائے ہر گھر میں سے ہر بچہ بچی قرآن پڑھنے والا بن جائے تو یہی قبر میں کام آئے گا باقی سب کو چھوڑ کے جانا ہے کوئی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا بیٹا بیٹی اولاد بہن بھائی والدین رشتہ دار دوست اب آپ کوئی نہیں جانا قبر میں جو آپ نے بچوں کو پڑھایا وہ نماز جائے گی جو آپ نے بچوں کو عادی بنایا لیکن افسوس ان سب چیزوں سے خود بھی دور ہیں اولاد کو بھی دور رکھتے ہیں نہ اس کی فکر کرتے ہیں پھر نقصان کس کا ہے میرے عزیزو میں التجاہ کرتا ہوں مجھے امید ہے ہر پیغام کو ہمارے بھائی ہماری بہنیں خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے دوسروں کو بھی سنائیں 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 گے